فہش فلمیں ایک سازش جس سے مسلمان بے خبر ہیں تو یہ نصیحت آمیز تحقیق اور تاریخ پڑھو فہش گرافی اثر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ دریافت نہ ہو سکا لوگوں کے روئیے اور انداز زندگی اسی کی بدولت چنسی خودغرضی کی بھیڑ چڑھے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا اس کا تاریخی پسے منظر کیا ہے اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے محترم ناظرین تاریخ میں سب سے پہلے فہش گرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت میں ہوئی اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے سلیوی بادشاہوں نے استعمال کیا کہانی کچھ یوں ہے کہ سلیوی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے اسلامی افواج سلیوی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی سلیویوں کی سوج کا دھارہ اس وقت بدلا جب ڈیٹھ لاکھ مسلمان فوج نے بہر اوکیانوس کے ساحلوں پر پندرہ لاکھ سلیوی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیئے اس موقع پر متحدہ سلیوی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا اس میٹنگ میں مسلم اور سلیوی افواج کا موازنہ کیا گیا معلوم ہوا کہ مسلمان رات بر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جیسے وہ ایمان کہتے ہیں یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے جبکہ سلیوی فوجی رات بر زنا کی محفلوں اور دنیا کے رنگدلیوں میں مشہول رہتے ہیں لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ سلیوی قوتوں پر خوف تاری کر دیتی ہے اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی سلیویوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا سلیویوں کے اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا یہ وہ شخص ہے جس نے سلیوی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ نہایت شاتر اور ذہین شخص تھا اس نے مسلمان اور سلیوی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری ساٹھ سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک آیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میتان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا خصوصا وہ لوگ جو جنسیات کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو جنسیات کی لذت سے یک سر نہ آشنا ہیں ان میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزمہ پاتے ہیں تصور کی رانائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پونچ سے دور رہے ہیں انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے اس میشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمات بادشاہ اور وزرابی ہیں جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے لیکن ہماری خوبصورت اللڑکیوں نے جب سے انہیں اپنے حسین اداؤں کا عصیر کر دیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے ان مسلمان وصیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل دیا کرتی تھی آج اب وہ سلیبیوں سے نکاہیں چھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں اگر یہی تجربہ پوری مسلمان فوج پر عزم آیا جائے تو یقینا ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ مسلمان نوجبانوں کے لیے یہ ایک بلکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں حرمان کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا اس نے کہا ہم کئی بار نہائیت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا پڑتی تھی لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتے اور کئی لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر سلیوی حمایت چھوڑ چکی ہیں لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ بلکل ناکام ہے حرمان نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا حضور جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بیمانی ہوتا ہے ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے ایسا تصور جو ان کی سوچ کی رہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداوں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی بھرے لہجے میں بولا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ہرمن نے نہایت شاترانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ اور رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹھ گرافی کے نام سے سامنے آیا اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان ایوبی کو اطلاع ملی کے فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجید کی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا فوج کے کچھ نوجوانوں کو پرسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم پڑا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک کافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے پاس فہاش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھیں تو دنگ رہ گئے ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان جنسیات کے لیے جنونی ہو سکتا تھا اسی دوران صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فہاش تصاویر کے کباہانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراں اپنی جنگی پیش قدمی رکھی اور فاش گرافی کے اس ناسور کے خلاف محاص کھولا اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تقریر میں کہا تھا ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جنگ میدانوں میں ہو جنگ سوج اور روئیوں کی بھی ہوتی ہے جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتحیاب ہوتی ہے محزز ناظرین سلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہائیت ذہین اور شاتر انسان تھا اگر آپ پوری سلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا نظر آئے گا سلیبی جب حمد ہار چکے تو اس شخص نے ان میں جان ٹال دی اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظرنکاروں کو مو مانگی قیمت پر خریدا گیا ان سے ایسی فاش تصاویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا وہ جنسیات جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے سلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو سو فیصد کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا ہے اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا سلیبیوں سے اس آٹھ گرافی کے نئی جدتوں میں مانگی یوں حسن بن سبا کی پہاڑوں میں بنائی پور اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اس دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے سلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے لیکن ان کا تیار کردہ زہر فاش گرافی مسلسل فاشی کے جراسیم پھیلاتا رہا یوں صدیان بیٹ گئی زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں آخر اٹھارویں صدی کا سورج تلو ہوا یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم انقلاب کی فضاء پیدا ہونا شروع ہو گئی نئی جدتیں نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی اٹھارویں صدی کے شروع میں فاش گرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا اس بار فاش گرافی کے لئے لکڑی کا استعمال ہوا اس کے علاوہ درختوں کو کانڈ چھانڈ کر جنسی عزو کی طرح بنا دیا گیا فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا حجوم لگ گیا لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے سامان اور درختوں پر بنے ہوئی زیادتی دیکھنے جھوک درجو کا رہے تھے اس فاش گرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہو گئی لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ فرانس اور لندن میں لکڑی کے فاش گرافی کے چھوٹے چھوٹے پون ہاؤس کھل گئے جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں فاش گرافی کے فنپارے درختوں پر آیا ہوتے اٹھارہ سو انتالیس میں کیمرہ ایجاد ہوا اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا وہیں یہ بہت جل فاش گرافی کا اہم ہتھیار بن گیا اٹھارہ سو پچپن میں پہلی بار اسے فاش گرافی کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اس فاش گرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کوپی بنا تھا اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے فاش گرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب اٹھارہ سو ترینسٹھ میں پرنٹڈ ایجاد ہوا اس ایجاد کے ساتھی فاش تصاویر سے بھرپور پلیکارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے اٹھارہ سو اکتر میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ ریزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی محترم ناظرین اٹھارہ سو چھتر میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنولوجی منظر عام پر آئی اس ٹیکنولوجی میں ویڈیو کیمرہ ایک منٹ میں ساٹھ تصاویر کو کیپچر کرتا پھر ان تصاویر کو چرخانمہ مشین پر ایک بڑے رول بندل کی صورت چڑھا جاتا پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا اس سے تصویر اس تیزی سے گھوم دی مانو ایسے لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنولوجی میں استعمال کیا گیا ویڈیو ٹیکنولوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقائدہ فاش انڈسٹری کا آغاز ہوا پہلی فاش فلم اٹھارہ سو پچانوے میں ریلیز ہوئی اسے لومیر برادر انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا اس کے ڈائریکٹر مسٹر البٹ کرچنر تھے پہلی فاش فلم سولہ منٹ کی تھی جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش رباں ادائے دکھاتے پیش کیا گیا یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی اس کے ساتھ ہی فہش کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بہودہ مزاگ اور چھڑھ خانی کرنے لگے پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی انی سو بیس تک یورپی تیزی فہش گرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی عوام سرعام سڑکوں کو بیڈروم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگے ساحل سمندر آیاشی کے اڈے بن گئے میاں بیوی ایک دوسری کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے انی سو ستر میں فہش گرافی کا زہر بارے سغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی پہلے پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں فہش سینما کی جاتت شاہ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ فہش گرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا انی سو اسی میں ویسیار ٹیکنولوجی بارے سغیر میں عام ہو گئی اگرچہ ستر کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دو کا جلبا کر ہو چکے تھے لیکن عام لوگ ان سے نا آشنا تھے لہٰذا لوگ بردہ سکرین سے ہٹ کر ویسیار کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران پاکستان فلپ انڈسٹری بھی پوری شان سے اُبھر کر سامنے آئی یورپی کمپونیز نے جب عشائی لوگوں کا ویسیار کی طرف روجان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی یوں فاش فلمیں پاکستان بھارت اور دیگر عشائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں یہودی نہایت مہارت سے شاترانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو جہاں کوئی تہذیب نہ ہو جہاں کوئی قانون نہ ہو بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہے یہودی غلامی تو میرے مہترم عزیز دوستو اس ناسور کا آغاز صلاح الدین ایوبی کے دور سے ہوا اور آج یہ ناسور زہر بن کر ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اسے کئی بار ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن جس طرح سے یہ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے یا جس طرح یہ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے اس کو ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ اس کو ختم کرنے کیلئے کیا کیا جائے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان